وَبَرَضُ لِلَّهِ جَمِيعًا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب ایک وقت آئے گا تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے فَقَالَ زُعَفَاء کہیں گے ضعیف جنہیں آج ہم کرتے ہیں عوام یعنی ایک لیڈر ہوتے ہیں نا تو جو ان کے فالوارز ہیں جو دنیا دبے ہوئے ہیں جو مفلوق الحال ہیں جو اپنے لیڈروں کی پیروی کرتے ہیں وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوْا ان لوگوں سے جو اکڑ خانے گمنڈ کرنے والے ہیں جو سردار ہیں سردار ہیں خانے اور مہاراجے ہیں ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَن ہم آپ کے پیروکار تھے آپ کے سٹ کی ہوئے ٹرینڈز پر چلتے تھے آپ کے لگائے ہوئے نعرے ہم بھی علاپتے تھے آپ کے بتائے ہوئے فلسفے ہم بھی بگاڑتے تھے تو ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے تھے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ آنَّا دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم آپی کے در پہ حاضری دیتے تھے وہ جی کیا کریں گلی کچھی ہے اس کو پکا کرنا ہے ٹوٹی لگوانی ہے وہ تاریں بدلوانی ہیں تو آپ بھی فون کھٹکایا کرتے تھے تو ہمارے مسئلے حل ہوتے تھے تو ہم بھی آپ کے لئے ڈانگ سوٹا کیا کرتے تھے آپ کے پیچھے ناراضن رہتے تھے آج یہ ایک اور افتاد پڑ گئی ہے کہ ہمیں یہ ہنک کے فرشتے لے جا رہے ہیں دوزخ میں تو حَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ آنَّا آپ آج کچھ ہمارے کام آسکتے ہو کہ چلے کچھ ٹمپریچر تھوڑا کم کروا سکتے ہو یہ ہیٹ کافی ہو رہی ہے تو چلے ایک دو درجے ڈگری کم ہو سکتا ہے مِنْ عذابِ اللَّهِ مِنْ شَعِ اللَّهِ کی عذاب میں سے کچھ بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے قَالُوا لَوْ حَدَانَ اللَّهُ لَا حَدَائِنَاكُمْ انہوں کہیں گے ٹھیک ہے مانتے ہیں آپ ہمارے مرید تھے سچے پکے کھرے مخلص مرید تھے لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو وہی رینمائی دی ہم آپ کے لیڈر تھے تو لیڈ کر رہے تھے آگے آگے ہم چل رہے تھے ہم نے آپ کو وہی سکھایا جو ہمیں آتا تھا ہم ہمارے لیڈر اور ہم سے بھی بڑے شیاطین تھے تو ہم تو آپ کو وہی تعلیم دے رہے تھے جو ہمیں دے رہے تھے ہم آپ کو نور سے نکال کے اندھیاروں میں لے کے جانے والے لیڈر تھے ہم اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لندے والے لیڈر تو نہیں تھے تو اللہ نے اگر ہمیں ادایت دی ہوتی لَحَدَائِنَاكُمْ تو ہم تمہیں بھی ادایت دیتے تمہیں نظر نہیں آتا تھا کہ ہم گمراہ لوگ ہیں یہ تمہاری اپنی چائز تھی کہ تم نے ہمیں لیڈر بنایا تھا نہیں تو اسی معاشرے میں وہ لوگ بھی تھے جو ادایت کی طرف بلانے والے تھے پہ ان کے پاس ٹوٹیاں نہیں تھی وہ تمہارے دنیا کے کام نہیں نکال سکتے تھے تو تمہیں دنیا محبوب تھی وہ میں نے آپ کو بتایا اصل بات کانٹے کی یہ ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے دنیا کی ساتھ محبت ہے تو پھر آپ لیڈر اسی کو کریں گے جو آپ کو دنیا بنا کے دے گا اور وہ لیڈر پھر آخرت میں آپ کو صاف بتا دے گا کھول کے کہ بابا جی تنوی پتہ سی کہ ہم آپ کو کون سے گھاٹک میں جا کے اتاریں گے ہم اس پلان کو جا کے کہاں لینڈ کریں گے یہ آپ بھی جانتے تھے آپ سے چھپا ہوا نہیں تھا سواہونا لئینا اب شور مت مچاؤ اب برابر ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے بھی تمہارے لئے بھی اجزے نہ ہم شور مچائیں یا ہم سبر کریں فرق کوئی نہیں پڑھنا مالا نام مخیز اب یہاں سے خروج نہیں لگ رہے گا یہ سعودی عرب کی وہ جیل ہے کہ جہاں سے آپ کو جو ایکزٹ نہیں مل سکتا اتھی رہنا ہے یہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے اچھا اب سب سے بڑا لیڈر بولے گا وقال الشیطان شیطان بولے گا لَمَّا قُزِيَ الْأَمْر جب سارا معاملہ چکتا ہو جائے گا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ لوگوں سنو توجہ سے سنو بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور سچا وعدہ کیا وَوَعَدْتُكُمْ اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا فَاَخْلَفْتُكُمْ میں نے اس کی خلاف ورزی کی وعدہ ہی کیا تھا نا کوئی قرآن وعدیس تو نہیں لکھ کے دی تھی نا تمہیں فَاَخْلَفْتُكُمْ میں نے اس کی خلاف کر دیا وَمَا كَانَ لِيَعْلَيْكُمْ مِّنْ سُلْتَانِ اور میرا تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا میں نے مجبور نہیں کیا تمہیں کوئی تمہارے سر پر پسطور رکھ کے میں نے ابتعاد اپنی نہیں کرائی مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی شیرہ لگایا فَاسْتَ جب تم لی تم خود مکھیوں کی طرح میری دعوت پہ لبیک کہہ کے آئے یہ خناس تمہارے اندر تھا خباست تمہارے اندر تھی کہ میں نے جو چیزیں ڈیکوریٹ کر کے مزین کر کے اندیاریوں کو روشنی کی صورت دے کے تمہارے اندر آگے رکھا تم اس پہ لپک کے ٹوٹ پڑے فَلَا تَلُومُونِ تو مجھے ملامت نہ کرو وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ حیرت ہوتی ہے حضرت انسان پر غلطی کرے خود لانت شیطان پر اپنے ہی کو گوسو اس دن کو یاد کرو جب تم نے میری پکھار پہ لبیک گئی تھی اور اللہ کے رسولوں کی طرف پیٹھ موڑی تھی تو رو اپنے آپ کو اپنے پیدا ہونا والے دن کو رو مانا بے مصرحکم میں تمہارے کسی کام تمہاری چیخو پکار کی کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا میں چیخو پکاروں تم میری مدد کو نہیں آسکتے انی کفرتو بے ما اشرکتو مونی من قبل میں کفر کرتا ہوں اس کا جو تم میرے ساتھ اس سے پہلے شرک کرتے رہے ہو مجھے تم نے سمجھا کہ میں بھی کوئی اختیار رکھتا ہوں یہ تمہاری نادانی تمہاری گمرائی تمہاری جو ہے وہ ذہنی الجن تھی میں اس کا انکار کرتا ہوں اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بے شک ان ظالموں کے لیے اس دن درد ناک عذاب ہو گیا یعنی دوستی جو تھی چلو شیطانی تھی اوہ بھی جناب انہیں بھی کیا چلو جناب رو اس دن کو جب آپ میرے ساتھ چلے تھے تو بلکل ہی تنہائی آج آئیسولیشن کا لوگ سوچ کے نا تو کام جاتے ہیں کیا کہ ہم اللہ کے رستے پہ چلے تو کیا کریں گے تنہائی کا شکار ہو جائیں گے تو یہ تنہائی تو سامنے کھڑی ہے کل جو پیش ہانی ہے کوئی دوست نہیں جس کو دوست سمجھا اور نہیں ہی آت چکلے انہیں کہا پا جی اے تڑا اپنے ہی سارا قصور سے